موسیقی 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 اس کے بعد جب یہ آئیں گے تب بنا دوں گے پوہا کیونکہ انہیں پوہا کھانا ہے اور آج جانا ہمیں گھر کیونکہ اب میں ہمیں سسرال کے پاس میں رہ رہی ہوں سسرال سے پچاس کلومیٹر دور تو آج ہے سٹرڈے تو جانا پڑے گا کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب میں بستر ہٹا رہی تھی میری جٹھانی کی بیٹی تھی تو اس کو چھوڑنے جانا ہے اور پھر ہم کل سنڈے کو واپس آ جائیں گے ہو سکے گا تو میں وہاں کا روٹین سیئر کر دوں گی اگر کسی کو پرابلم نہیں ہوگی اگر پرابلم ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا اپنے روم کا تو میں سیئر ہی کروں گی تو اس بجے سے اور میں آپ لوگوں کو نہیں بتا پائی کہ میں یہاں آئی ہوں کیا کیسے ہوا تو وہ کسی دن میں کوئی بلوگ میں سیئر کر دوں گی آپ لوگوں کے ساتھ کیونکہ ان کا ٹرانسپر ہو گیا ہے اور یہ اب ہم لوگ ایم پی میں رہیں گے پہلے راجستان میں تھے اب ایم پی میں رہیں گے اور سچ میں بہت اچھا لگ رہا اپنے یہاں آگے تو ابھی شپٹنگ وغیرہ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگیا دو سے تین دن اس بجے سے اور سمان بھی نہیں آ پایا ہے جیسے کی پالانگ پریجی تو یہ بھی دیرے دیرے سب لے آئیں گے اور جو بھی ہم میرا روٹین رہے گا ہو سکے گا کانٹینیوز ہیار کروں تو آپ لوگوں سپورٹ چاہیے تو پلیز سپورٹ کرنا تو چلو چلتے ہیں چائے بنانے چائے پینے کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں آپ لوگوں سے بات کرنے کے بعد یہاں پہ میں آگئی تھی کچن میں تو یہ جو ہے نا یہ کٹر میں اس کو فسا رہی تھی کھڑکی میں تو یہ فسی نہیں رہا تھا اور یہ آنگش ٹوٹ گیا کیونکہ ایک دن میں اس کو ایسے فسا دیتی تو گر کے یہ ٹوٹ گیا تھا اور یہ تیل ایکسٹرا ہے کیونکہ کل رات کو پوڑی بنی تھی تو وہ تھنڈا ہونے کے لئے میں نے رکھ دیا تھا اور اب میں بناوں گی اپنی اور انسکہ کے لئے چائے جو میری جٹھانی کی بیٹی اس کا نام انسکہ ہے تو میں اپنی اور اس کے لئے چائے بناوں گی کیونکہ ابھی یہ آئیں گے نہیں ساڑھے نو بجے آئیں گے یہ چلے گئے ابھی بینہ چائے پیئے تو یہ اپنے آپس کو تھوڑا بہت کام کر کے پھر آئیں گے تو یہ بریک فرسٹ بغیرہ کریں گے تو یہاں پہ میں چائے بنا رہی ہوں دو لوگوں کے لئے اور سوچ رہے ہوگا آپ لوگ زیادہ چاہے تو صبح میں تھوڑا زیادہ پی لیتی ہو پھر سام کو یا دوپیر کو میں چائے نہیں پیتی مجھے نہیں اچھی لگتی سب مورننگ میں چائے اچھی لگتی ہے تو یہاں پہ ایک ساڑھ چائے بن رہی ہے اور اب میں دوسری سائیڈ ہے نا بریڈ لے گیا تھے یہ کرن رات میں میں نے مگا لیا تھا تو یہاں پہ نا ریفائن آئل سے بریڈ کو مطلب سیکھ لوں گی بٹر وغیرہ تو ہے نہیں اور بٹر لا کے رکھیں کیونکہ فریج بھی نہیں ہے اس بجے سے تو میں آئل میں ہی اس کو اچھی طریقے سے سیکھ لوں گی اور ابھی بریڈ اور چائے مطلب کھا لوں گے پھر جب یہ ان کے آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے میں پوہ وغیرہ بناوں گی کیونکہ پھر سے مجھے چائے بنانی پڑے گی تو ہم دو لوگوں کے لئے اتنا بہت ہے مطلب بریڈ اور چائے بھی ان اس کا بھی بریڈ اور چائے کھا لیں گی پھر اس کے بعد ہم میں بنا دوں گی کیونکہ ابھی میں یہ کرنے کے بعد گھر کی کلیننگ کروں گی گھر کی کلیننگ کرنے کے بعد پھر میں دوسرا ناستہ بناوں گی کیونکہ جلدی لی چائے پی لوں اور جھاڑو فغیرہ لگا لوں پھر میں آپ لوگوں کو اپنا دیلی روٹین دکھاؤں گی کیا کیسے ہوتا ہے اور دو لوگوں میں زیادہ کام ہوتا ہے مگر زیادہ نہیں ہوتا تو یہاں میری چائے بن گئی ہے اور پتہ نہیں چائے کا کلر اس طرح کیوں دیکھ رہا ہے کیمرے میں تو یہاں پہ میری اور انسکہ کی چائے میں نے ملائی نہیں لیا تو پرینٹ آجاؤں ہم سبھی چائے بن گئی میں جاری چائے پیوں گی اور چائے پیلٹ کھا کے پھر گھر کا کام چوئے میں چلی چلتے ہیں میں نے آپ لوگوں بلت تھا کہ مجھے کام کرنا ہے تو میں نے چائے پی لیا اور یہ تھوڑا سا برتن تھے تو پہلے میں نے سوچے برتن ساپ کروں پھر جھاڑو لگاؤں تو یہ جو سنکھ ہے اس میں بار بار پانی فز جاتا ہے اور اس کو جب جالی اٹھاؤ تو پورا نچے سے پورے کچن میں پہ جاتا ہے اور یہی پرابلم میرے ساتھ راجستان میں بھی تھی اور یہی پرابلم یہاں ہے پہلے ہمیں چھوٹا گھر دیکھے تھے مگر یہاں سے سسرال بہت زیادہ پاس ہے تو کبھی بھی کوئی آ سکتا ہے مائی کا پاس ہے تو وہاں سے بھی کوئی آ سکتا ہے اس وجہ سے دو کمرے والا ہم لوگوں نے گھر دیکھا ہے پہلے میں آپ لوگ ساتھ چھوٹا سا ہاؤس ٹور سیئر کر دوں گی ابھی تو میرا گھر مطبع سیٹ بھی نہیں ہوا ہے تھوڑا وہ نہ ہم نے ابھی پلنگ لائے نہ فریج مطبعہ ابھی کچھ بھی نہیں آیا یہاں ٹی بھی بغیرہ تو ٹی بھی بھی مجھے نیو لینی ہے برطن رکھے تھے میں نے اس سے وہی برطن مگایا کہ یہ جلدی سے دے دو ساپ کر دوں کیونکہ پھر ابھی نل چل رہے تھے یعنی کہ نیچے موڈر چالو تھی تو گرم پانی آ رہا تھے پھر بعد میں بہت تھنڈے ہو جاتے ہیں تو برطن وغیرہ ساپ کرنے کے بعد میں یہاں پہ گیس چولہ ساپ کر رہی ہوں اور میں دو ٹائم ساپ کر دوں ایک بار مورننگ میں چائے وغیرہ بنانے کے بعد اور ایک بار رات میں ساپ کر دیتی ہے کیونکہ گندہ مجھے اچھا نہیں لگتا اور داغ ہو جاتے ہیں تو وہ چھوٹتا نہیں اس بجے سے تو یہاں پہ میرا چولہ ساپ ہو جائے گا اور یہ زیادہ گندہ نہیں تھا ایسے نورمل ہی گندہ تھا تو میں نے اس کو گھس دیا اور اب کپڑے سے ساپ کر دوں گی تو یہاں پہ پورے چائے گر گئی تھی اس بجے سے میں دیکھ رہی تھی کہ نیچے کیا ہے تو یہ پورا کلین ہو جائے گا کلین کرنے کے بعد جھاڑو لگا لوں گی پھر ملتی ہوں آپ لوگوں سے تو یہاں پہ ہے نا میرا مطلب کچن کی ساپ ہو گیا سلیپ اور گیس وغیرہ سب کچھ ساپ ہو گیا تو میں یہاں پہ جھاڑو لگا رہی ہوں یہاں پہ جھاڑو لگانے کے بعد میں ہال میں اور بیٹروم دونوں جگہ جھاڑو لگاؤں گی اور گیلڈی ہے مطلب کمرے کے اندر ہی گیلڈی میں نہیں کچن میں جانے کی تو وہاں پہ جھاڑو لگاؤں گی تو یہ ہال میں آنے کا راستہ ہے یہ جہاں پہ میں کھڑی ہوں تو یہاں سے جو اندر سائٹ میں جائیں گے تو کچن ہے اور یہ گیلڈی پوری روم کے باجو میں بنی ہے کچن میں جانے کی تو یہاں پہ میں جھاڑو کر لوں گی اور یہاں پہ پہ روستنی کے اکارن مطلب کمرے میں روستنی بیک سے پڑ رہی تھی تو اندھیلہ سا آ رہا تھا تو یہاں پہ میں جھاڑو کروں گی یہاں پہ جھاڑو کرنے کے بعد اس کے بعد بیٹروم میں کروں گی پھر بعد میں دن میں اس میں جاؤں گی ہال میں کرنے اور میں نے پورے باہر برامدے میں بھی بہت گندہ تھا تو کلیننگ کی تھی تو وہ بیڈیو میں نے نہیں سوٹ کیا اور یہاں پہ انوس کا ویٹی ہے وہ دیکھ رہی تھی بیڈیو وغیرہ کیسے بنتی ہے اور میں نے اوپر پلیٹ وغیرہ سب کو سجا دیا ہے اور گھر جاؤں گی اور سامان لے کے آنگی اور یہاں مارکٹ جاؤں گی تو دیرے دیرے میں گھر سجانی کا سامان خریدوں گی اور مجھے لینا ہے آئینہ کیونکہ یہاں پہ آئینہ نہیں ہے تھنڈ اتنی زیادہ پڑ رہی تھی کہ میں نے یہاں پہ گرم لوبر پہن رکھا تھا مگر اس سے بھی کوئی فارق نہیں کیونکہ یہاں ٹائلز لگی ٹائلز میں بہت زیادہ تھنڈ لگتی ہے تو جھاڑو وغیرہ لگانے کے بعد پھر سے میں کچن میں آ گئی کیونکہ آپ لوگ پتہ ہے کہ ایک ہاؤس بھائی اگر وہ جاپ میں نہیں ہے تو گھر کے کام میں ہی سارا دین چلا جاتا ہے تو ان کا کال آ گیا تھا کہ وہ دس منٹ سے آ جائیں گے تو میں جلدی جلدی جو رات کا چاول لگا تھا اس کو فرائی کر دوں گی اور پوہا بنا دوں گی تھوڑا سا جس سے کہ یہ کھا کے چلے جائیں گے پھر یہ آئیں گے تین ساڑھے تین بجے تو پھر میں بنا دوں گی کچھ اور تو یہاں پہ تیل گرم ہو گیا ہے تیل گرم ہونے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی پیاج پھر ڈالوں گی جیرہ کیونکہ پہلے میں جیرہ نہیں ڈالتی جل جاتا ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا اس بجے سے اور پھر لسن بغیرہ ڈال کے میں مطر بھی ہے تو مطر بغیرہ ڈال کے چاول کو اچھی طریقے سے فرائی کر دوں گی ٹھماتر بغیرہ سے تو یہاں پہ یہ دیکھو میں نے ڈال دی گرین مرچ آپ لوگ کیسے کیا بناتے ہو مجھے کمنٹس باکس میں بتانا میں ایسے ہی سیمپل سا فرائی کر دیتی ہوں جب چاول بجے رہتے ڈھنڈے میں تو اچھے لگتے کیونکہ گرم میں تو مطر بغیرہ ملتا نہیں ہے تو ڈھنڈ میں میں اسی طریقے سے فرائی کر دیتی ہوں تو یہاں پہ ہے نا میں ٹاماتر ڈال دی ہوں اور ٹاماتر پکنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی مطر اور یہاں سائٹ میں میں دھو رہی تھی پوہ کیونکہ پوہ بھی بنا دوں گی یعنی اس کا صبح سے چاول نہیں کھائیں گی اس وجہ سے تو یہاں پہ پوہ بنا دا ہے مطر پوہ دھل نہیں ہوں میں پھر سمپل طریقے سے پوہ بھی بنا دوں گی اور پھر چاول بھی تو چاول اگر بچیں گی تو دن میں بھی کھانے کو ہو جائیں گی اور پوہ بھی کھا لیں گی اور چائے بھی بنا دوں گی تو یہ کرم کرم کھا کے چلے جائیں گے تو یہاں پہ میرا چاول مطر پاک رہے ہیں اور اس میں میں ڈال دوں گی بیسک مسالے جو ہم ڈیلی بیسک مسالے یوچ کرتے ہیں تو وہ اس میں ڈال دوں گی تو یہاں پہ میں ڈھککل لگا کے رکھوں سامنے کیونکہ مطر ہے نا فوٹ رہے تھے فٹ فٹ سے تو مجھے ڈر تھا کہ یہ ہے نا آکھوں میں یا چہروں میں نہیں فوٹ جائے اس وجہ سے تو یہاں پہ پورا میں کر کے رکھ دی ہوں اور جو آپ لوگوں نے دیکھا موبائل کے اتنے والا تھا تو یہ دیکھو یہ سارا مسالہ پک گیا اب اس میں ڈال دوں گی چاول اور یہ پکنے کے بعد پھر میں بناوں گی بہت تو سچ میں بہت ٹیسٹی لگ رہا تھا کھانے میں مجھے تھنڈ بینا دال زیادہ اچھی نہیں لگتی ایسے ہی اچھا لگتا ہے کھانا کہ چاول فرائی کر لو اور اچار کے ساتھ کھالو یا سالات کے ساتھ کھالو تو اب میں بنا رہی ہوں میں نے کھڑھائی ساف کر دی تھی چاول وغیرہ پوست دیا تھا ایک سائٹ بننے یہ چائے اور ایک سائٹ بنے گا مٹر والا پوہا تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا ایسے تیل میں تھوڑا سا پیاش ڈال دی اور اس میں ڈال دی ہوں مٹر اور کیونکہ یہ حلدی وغیرہ میں ایسے اوپر سے ڈال کے سیمپل سا بنا دیتی ہوں کیونکہ ان کو سیمپل ہی پسند ہے جیدہ مطلب جو ڈال دو آلو آلو یہ سب نے پسند تو میں نے آج آلو ڈال کے نہیں بھنایا جس دن مٹر رہتی اس دن آلو نہیں ڈالتی ہوں مگر کبھی کبھی ڈال دیتی ہوں کبھی کبھی نہیں ڈالتی ہوں تو آپ لوگ نے آج بریکپسٹ میں کیا بنایا ہے پلیس میرے ساتھ سیئر کرنا تو آجاؤ آپ لوگ بھی ناستہ کرلو تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیلی روٹین سیئر کروں گی جو تھوڑا بہت مارکٹ بھی جاؤں گی وہ بھی آپ لوگوں ساتھ دکھاؤں گی کیونکہ ابھی یوٹیوب میں مجھے پرابلم آ رہی ہے اس بجے سے تو یہاں پہ پوہ بن گیا تھا پوہ بھی تھوڑا تین لوگوں کے حساب سے صحیح بنا تھا تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو بلوگ اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں ناستہ بلوگ میں تب تک کے لئے بائی بی ٹیک کیر